ویلکم بیک تو مار یوٹیوب چینل ٹوڈی ویار گوئنگ ٹوڈیسکس لائف فارمز ان پلانٹس سپیسیفیکلی ان چینرلی اینیملز اچھا اب لائف فارمز کیا ہوتی ہیں لائف فارم بیسیکلی جو ہے نا یہ آرگنیزم کی اڈاپٹیشن شوکاری ہوتی ہیں مارفولوجیکل اڈاپٹیشن جو آرگنیزم نے جو چیزیں اڈاپٹ کی ہیں جو کریکٹر اڈاپٹ کی ہیں اکارڈنگ ٹو انوارمنٹ وہ کس کٹیگری میں آتے ہیں لائف فارمز میں بہت سے ایکالوجس نے اس کو ایکسپین کرنے کی کوشش کی ہے ڈیفرنٹ بیسیز بنا آکے جیسے کچھ نے فارم کی بیس پہ یعنی گروت فارمز ہربز ہوتے ہیں ٹریز ہوتے ہیں شربز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہیبیٹیٹ کی بیس پہ کچھ ٹریسٹل انوارمنٹ میں رہتے ہیں کچھ اکویٹک میں پلانٹس رہتے ہیں اس کے علاوہ ٹریسٹل کی فردر موڈیفکیشنز ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس جو ملی ہے وہ کس کو ملی ہے رونکیر کی نائیٹین تھرٹی فور کی جو کلاسیفکیشن ہے نا لائف فارمز کی اس کو بہت زیادہ امپورٹنس ملی ہے اس نے کیا کیا تھا اس نے بیس کس کو رکھی تھی پیرینیٹنگ آرگنز کو پوزیشن آف پیرینیٹنگ آرگنز اب پیرینیٹنگ آرگنز کون سے ہوتے ہیں ایسی آرگنز جو پلانٹ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ایک جرمینیشن پیریٹ سے دوسرے جرمینیشن پیریٹ تک سروائیو کر سکے اور اس کے علاوہ کوئی اڈورس کنیشن آتی ہے تو اس کو پاس آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں پیرینیٹنگ آرگنز تو بیسیکلی اس نے پیرینیٹنگ آرگن میں چوز کیا تھا پیرینیٹنگ برڈ کی پوزیشن کو اب ہم رینکر کی کلاسیفیکیشن دیکھتے ہیں فرسٹ ون فنیروفائٹس جن کو ہم ویزیبل پلانٹس بھی کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو پکچر میں نائن نمبر پہ جو نظر آرہے ہیں وہ فنیروفائٹس ہیں تو فنیروفائٹس کون سے ہوتے ہیں ایسے آرگنزمز ایسے پلانٹس جن کے پیرینیٹنگ آرگن یعنی کہ برڈ جو ہیں وہ 50 سینٹی میٹر اباؤ ہے سوائل سے ٹھیک ہے 50 سینٹی میٹر اباؤ ہے سوائل سے اور وہ ویزیبل ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو پیرینیٹنگ آرگنز ہیں پیرینیٹنگ برڈز ہیں یہ پروٹیکٹڈ بھی نہیں ہیں صرف کسی حد تک تھوڑے سے سکیلز مجود ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں مونڈی شربز آ جاتی ہیں اور ٹریز آ جاتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کیمیو فائٹس کی کیمیو فائٹس کون سے ہوتے ہیں ڈوارف پلانٹس یعنی شارٹ پلانٹس اس میں سمال شربز آ جاتی ہیں اور اس میں آپ کو سیون اور ایٹ میں جو پکچرز نظر آ رہی ہیں یہ کیمیو فائٹس ہیں اچھا سمال شربز اس میں آ جاتی ہیں ان کی جو برڈز ہوتی ہیں وہ گرونڈ سرفیس کے نزدیک ہوتی ہیں آپ دیکھیں سیون اور ایٹ دونوں کی برڈز گرونڈ سرفیس کے نزدیک ہیں ٹھیک ہے لیس دن 25 سینٹی میٹر ہائٹ میں ہوتے ہیں یہ اس کے بعد ہیمی کرپٹو فائٹس ہیمی کرپٹو فائٹس اگر آپ نے دیکھنا ہے تو نمبر 6 کو دیکھیں یہ جو پلانٹس ہیں یہ ہیمی کرپٹو فائٹس ہیں ہیمی کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاف کرپٹو کا ورڈ ہم کس کے لئے یوز کرتے ہیں چھپانے کے لئے یعنی یہ ایسی ہنیمال پلانٹس ہیں جو ہاف ہیڈن ہیں آدھے چھپے ہوئے ہیں اور یہ بیسکلی ہرپز اور گراسیز لائک ہیں ان کی بارٹس جو ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر ہیں اس کے بعد کرپٹو فائٹس کرپٹو فائٹس یہ آل ہیڈن پلانٹس ہیں یعنی بلکل یہ چھپے ہوئے پلانٹس ہیں ان کی بارٹس جو ہوتی ہیں وہ جسٹ پلو دا سوائل نہیں ہوتی بلکہ زمین کے اندر اچھی حاصی ڈیپلی مجود ہوتی ہیں اس میں آ جاتے ہیں جیو فائٹس جیو فائٹس کون سے ہیں ایسے ٹریسٹیل پلانٹس جن میں اندرگون ٹیوبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے پٹٹو وغیرہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کے لبا ہیلو فائٹس ہیلو فائٹس کون سے ہوتے ہیں مارشی پلانٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لبا ہائیڈرو فائٹس ایکویٹک پلانٹس ہوتے ہیں جن کی برچ جوتی ہیں وہ پانی میں رہتی ہیں تو اس میں سارے کون سے آ جاتے ہیں کرپٹو فائٹس نیکسٹ ہے تھیروفائٹس تھیروفائٹس جو تھے ہیں یہ فائن سیزنل پلانٹس ہوتے ہیں یہ جو ہیں ان کے سپیشل پیلینیٹنگ آرگنس نہیں ہوتے اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ انفیوریبل پیریڈ کو پاس کرتے ہیں اندھا فارم آف سیڈز اینوال ہرپز ہوتی ہیں اس میں بیسیکلی گراس لینڈ اور ڈیزرٹ میں جو لگتی ہیں تھیروفائٹس اچھا اس کے بعد ہم اینیملز کی بات کرتے ہیں اینیملز میں ابسرن جو تھا اس نے کلاسیفیکیشن کی تھی میملز کی کر کے بروز بنا لیتے ہیں اس کے لئے کرسوریل ہے جو بھاگتے ہیں سالٹا ٹوریل جو جمپ کرتے ہیں اس کے بعد سکین سوریل کون سے ہے جو کلیمبنگ کرتے ہیں ایریل جو فلائے کرتے ہیں یہ بیسیکلی میملز کی کلاسیفیکیشن ہے جو ابسرن نے 1903 میں دی تھی